اسلام علیکم ناظرین میں ایک شریف بیوی تھی کیونکہ میں نے کبھی اپنے شوہر کے سوا کسی سے بھی کچھ نہیں کیا میری بہت سی دوستوں نے اس چیز کا مزا لیا تھا لیکن میں نے اس کو ایک امانت سمجھا میری شادی ہوئی اور میں کماری لڑکی کے روپ میں شوہر کو ملی اور میرے شوہر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے میں بھی دل و جان سے ان کو چاہتی تھی پھر ایسا ہوا کہ میرے شوہر کو بیرون ملک میں ایک اچھی نوکری مل گئی جو کہ تین سال کے لیے تھی انہوں نے بہتر مستقبل کے لیے ہاں کر دی اور شادی کے سات مہینوں میں مجھے روتا چھوڑ کر چلی گئے پھر وہاں سیٹ ہو کے چار مہینے تک ان کی نوکری برگرا رہی پھر اچانک جس جگہ وہ نوکری کرتے تھے وہ فیکٹری بند ہو گئی اس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے اور پھر مجھے نوکری کرنے کا کہنے لگے میں پڑی لکھی تھی لیکن کہی بھی نوکری نہیں کی تھی کچھ عرصہ میں نوکری ڈونڈ رہی تھی لیکن نوکری نہیں ملی میری بابی نے اپنے بائی کے کلاس فیلو کی کمپنی میں مجھے بیجا اگلے دن میں کمپنی جوائن گر لی بابی کے کلاس فیلو فراد بہت اچھے آدمی تھے انہوں نے مجھے سارا کام سکھایا اور جو کام نہیں کر سکتی تھی وہ خود کر دیتے میں انہی کے کیبل میں بیٹھی کام کرتی رہتی تھی لیکن میں کبھی بھی ان کے قریب نہیں گئی لیکن وہ میرے جسن کو اکثر دیکھتے رہتے تھے میں نے کبھی بولا نہیں منایا تھا کیونکہ مردوں کی فطرت سمجھتی تھی پھر اچانک ایک دن مجھے ان سے کچھ سمجھنا تھا تو میں نے بولا سر میں اس طرف آ جاؤں یہ سمجھنے کے لیے اس نے کہا آ جاؤ پھر انہوں نے سارا کام مجھے سمجھایا اور میری خوب مدد کی پھر اچانک میری نظر اس پر پڑی جو کہ باہر نکلا ہوا تھا میں ہنسنے لگی تو اس نے کہا سونیا کیوں ہنس رہی ہو میں بولی سر آپ کا کچھ نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا مجھے انکال کر کام کرنے کی عادت ہے اس لیے میں تم کو اس طرف نہیں بلاتا ان کا بہت بڑا تھا میں اپنی سیٹ پر واپس چلی گئی مجھ کو ان کا بہت پسند آیا تھا اور پھر کام ختم کر کے گھر چلی گئی مجھے انہوں نے ایک الگ ہی نشے سے آشنا کیا تھا رات کو ڈیر تک مجھے نید نہیں آئی صرف رات نے میرے اندر آگ سی لگا دی تھی مجھ کو شہر یاد آ رہے تھے جس سے میں کام کر کے خوش ہوتی تھی اگلے دن میں تھک گئی تھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی آفیس میں بار بار میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے قریب جاؤں لیکن ہممت نہیں تھی پھر میں نے سوچا کہ ان کے دیکھنے میں کیا حرج ہے آفیس میں اکثر ان کے قریب آ جاتی انہوں نے کبھی مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی پھر کچھ دنوں میں میں نے محسوس کیا کہ فراز اب کچھ پریشان تھے میں نے ایک دو بار پوچھا تو انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں پھر ایک دن شام کو ڈیر تک کام کرتے رہے انہوں نے سارا دن کوئی کام نہیں کیا مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھا سر آپ مجھے دو سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں دو سمجھتا ہوں میں نے کہا سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ آپ کو برا لگے گا میں نے بولا نہیں سر شاید میں آپ کے کام آسکو انہوں نے کہا کہ اگر گندی بات ہو تو تب بھی برا نہیں مانوگی میں بولی نہیں سر اس نے کہا کہ میری ایک دوست تھی ہم بہت فری ہیں اور کئی بار اکیلے میں ایک دوسرے سے مل چکے ہیں اور ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کر چکے ہیں اب وہ ہمیشہ کے لیے لہور چلی گئی ہے اب میں کسی سے کچھ نہیں کر سکتا جس کے وجہ سے میں پریشان ہوں تم کسی لڑکی سے ملا دو مہربانی ہوگی میں نے اس موقع کو گنیمر سمجھا کیوں نہ فراز کے ساتھ میں ہی دوستی کر لوں کیونکہ میرا شہر تو یہاں پر نہیں ہے اس طرح میں ان کی خواہش پوری کروں گی اور وہ میری خواہش ویسے بھی ان کا پہلے دیکھ چکی تھی اور ان سے متاثر ہو چکی تھی پھر فراز کے ساتھ میری پکی دوستی ہو گئی اب مجھے خوش کرتا اور میں ہنسی خوشی جوب کرنے لگی اب مجھے اپنے شہر کی بھی یاد نہیں آتی تھی ناظرین اگر ویڈو اچھ لگی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو آن کریں اور ویڈو کو زیادہ سے زیادہ سے